نمسکار دوستو ایک بار پھر سے میں آپ کے لیے لائیا ہوں ایک زبردست فلم جس کا نام ہے سوٹ فش یہ فلم آپ کے ہوش اڑا دے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ترلنگ کہانی کا سفر کہانی کی شروعات ہوتی ہے جہاں ہم گیبریل نام کے ایک خطرناک انسان کو دیکھتے ہیں اس کے سامنے دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک ہے سٹنلی جو دنیا کے سب سے بہترین ہیکرز میں سے ایک ہے اور دوسرا ہے ایجنٹ روبرٹس گیبریل ایک ایک کر کے روبرٹس کے سامنے اپنی شرطیں رکھ رہا ہوتا ہے روبرٹس اسے شانتی پوروک سن رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی گیبریل کھڑا ہوتا ہے سبھی پولیس والے اس پر بندوق تان دیتے ہیں مگر گیبریل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سٹنلی کی اور مڑتا ہے اور اسے کہتا ہے چلو میرے ساتھ گیبریل چلتے چلتے پولیس والوں کو ایک ریموٹ دکھاتا ہے جس سے وہ ڈر جاتے ہیں لے کر سامنے والی بیلڈنگ میں پرویش کرتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کئی لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے زیادہ در بندھکوں کے شریر پر بم لگے ہوئے ہیں گیبریل اشارہ کرتا ہے اور اس کے آدمی ایک لڑکی کو پاہر لے جاتے ہیں گیبریل روبرٹس کو بتاتا ہے کہ اس لڑکی کے شریر پر بم لگا ہے اور اگر وہ بیلڈنگ سے دور گئی تو اس کا بم پھٹ جائے گا تب ہی پولیس ٹیم کا ایک سدسی گلتی سے بگل کے آدمی کو گولی مار دیتا ہے یہ دیکھ کر لڑکی گھبرا کر بیلڈنگ کے اندر بھاگنے لگتی ہے لیکن پولیس والا اسے پکڑ کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے اس پر سب ہی لوگ چلانے لگتے ہیں سٹنلی بھی اندر سے چلاتا ہے اسے چھوڑ دو لیکن پولیس والا نہیں مانتا اور وہ لڑکی کو کھینچ کر دور لے جاتا ہے پھر اچانک بم پھٹ جاتا ہے جس سے کئی پولیس والے مارے جاتے ہیں اور آس پاس کی سب ہی کانچ ٹوٹ جاتی ہے فلیش بیک میں کہانی چار دن پہلے جاتی ہے ہم ائرپورٹ پر ایک آدمی ایکسیل والٹس کو دیکھتے ہیں جب پولیس اس کی تلاشی لیتی ہے تو اسے دو پاسپورٹ ملتے ہیں جو ایک کمبھیر اپراد ہے ترنت ہڑکمپ مچ جاتا ہے اور ایجنٹس کو بلانے کی تیاری ہونے لگتی ہے ایکسیل دیکھتا ہے کہ وہ فنس چکا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پولیس اسے پکڑ کر تھانے لے جاتی ہے یہ خبر تیزی سے پھیل جاتی ہے اور سینیٹر جیمز تک پہنچتی ہے سینیٹر بہت چندت ہو جاتا ہے کیونکہ ایکسیل دنیا کے سب سے بہترین ہیکرز میں سے ایک ہے اور وہ سینیٹر کے لیے کام کرتا تھا سینیٹر کسی بھی قیمت پر چاہتا ہے کہ ایکسیل اپنا موہ نہ کھولے ورنہ اس کی پول کھل سکتی ہے دوسری طرف ہم سٹنلی کو دیکھتے ہیں جو ایک بس کے اوپر کھڑے ہو کر گولف کھیل رہا ہوتا ہے یہ پتا چلتا ہے کہ سٹنلی کی دماغی حالت بہت خراب ہے اور وہ اسی بس میں رہتا ہے تب ہی جنجر نام کی ایک لڑکی اس سے ملنے آتی ہے سٹنلی اسے پہلے سے جانتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ جنجر یہاں کسی کام سے آئی ہے جنجر اسے بتاتی ہے کہ اس کا بوس اس سے ملنا چاہتا ہے وہ سٹنلی سے کہتی ہے تم صرف میرے بوس سے مل لو اور تمہیں اس کے بھی پیسے ملیں گے سٹنلی پہلے تو منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے سارے پرانے کام چھوڑ دیے ہیں اب میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتا جنجر اسے شانت کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ سٹنلی کی بیٹی کا ذکر کرتی ہے تو سٹنلی گصے میں آ کر جنجر کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے کہ سٹنلی کی زندگی میں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے کچھ سال پہلے اس کا تلاق ہو گیا تھا اور اس کی پتنی کو ان کی بیٹی ہولی کی کسٹڈی مل گئی تھی تلاق کے بعد اس کی پتنی نے ایک ایسے آدمی سے شادی کر لی جو گندی فلموں کا نرمان کرتا ہے وہ دن بھر شراب کے نشے میں رہتی ہے اور اس بات سے سٹنلی کے دل میں گہری پیڑا ہے کہ اس کی بیٹی سرکشت نہیں ہے سٹنلی کو پتا ہے کہ اس کی ماسوم بچی کا وہاں کوئی دھیان نہیں رکھ رہا ہوگا یہ ڈر اسے اندر سے کھا رہا ہے کہ اس کا سوتیلہ پتا کبھی اس کی بیٹی کی اشلیل ویڈیو بنا سکتا ہے اسی چندہ سے بیچین ہو کر سٹنلی نے اپنی پتنی کو فون کیا ہے تاکہ پتا لگا سکے کہ ہولی ٹھیک ہے یا نہیں خاص کر جب ابھی کچھ دیر پہلے جنجر نے ہولی کا نام لیا تھا تو اس کا من اور بھی بیچین ہو گیا تھا فون پر سٹنلی بار بار اپنی پتنی سے کہتا ہے مجھے ہولی سے بات کرنی ہے لیکن اس کی پتنی گصے میں جواب دیتی ہے تمہیں کوٹ نے پہلے ہی وارننگ دی ہے کہ ہم سے دور رہو ایسے ہی کبھی بھی کال نہیں کر سکتے دوبارہ یہاں فون مت کرنا یہ کہہ کر وہ فون کاٹ دیتی ہے سٹنلی کا دل گصے اور بے بسی سے پھر اٹھتا ہے وہ باہر دیکھتا ہے کہ جنجر ابھی بھی کھڑی ہے جنجر کہتی ہے تم کب تک ایسے اپنی زندگی بتاؤ گے مجھے سب پتا ہے تمہاری اصلی چاہت ہے کہ تمہاری بیٹی تمہارے پاس رہے کیونکہ وہاں وہ سرکشت نہیں ہے تم نے کوٹ میں کیس بھی کیا لیکن تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تمہارے پاس خود رہنے کے لیے بھی صحیح جگہ نہیں ہے پھر تم اپنی بیٹی کو کیسے رکھو گے جنجر آگے کہتی ہے صرف ایک ہی راستہ ہے جس سے تمہیں ہولی واپس مل سکتی ہے پیسے اگر تمہارے پاس پیسے ہوں گے تو تم اچھے وکیل کو ہائر کر سکتے ہو اپنے لیے بہتر گھر بنا سکتے ہو اور تب کوٹ تمہیں ہولی کی کسٹڈی دے سکتا ہے لیکن سٹینلی جنجر کی باتوں میں نہیں آتا وہ کہتا ہے یہ سب آسان نہیں ہے جیسے ہی وہاں جانے کے لیے مڑتا ہے جنجر اس کی طرف ایک بیگ پھینکتی ہے اور کہتی ہے اسے کھولو سٹینلی بیگ کھولتا ہے اور اندر ایک لاکھ ڈالر پاتا ہے جنجر اس کے پاس آ کر کہتی ہے یہ پیسے صرف میرے بوس سے ملنے کے لیے ہیں ایک بار اس سے مل لو اگر تمہیں کام پسند نہیں آتا تو تم کام مت کرنا یہ پیسے لے کر واپس آ جانا اب سٹینلی بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اسے جنجر کے بوس سے ملنا چاہیے یا نہیں دوسری اور ہم ایکسیل کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے وکیل کو بلالیا ہے یہ وکیل بہت چالاک ہے پولس چاہ کر بھی ایکسیل سے کوئی جانکاری نہیں نکلوا پا رہی ہے اس ستھیتی سے روبرٹس بھی پریشان ہو جاتا ہے اور خود انٹرگیشن روم میں آتا ہے وہ اپنی بندوق نکال کر ایکسیل کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے میں نے بہت سے ہیکرز کو دیکھا ہے ایک ہیکر تھا جو تمہاری طرح زبان نہیں کھول رہا تھا تب میں نے اس کے ہاتھ میں گولی مار دی اب وہ کبھی بھی کچھ ہیک نہیں کر پائے گا روبرٹس آگے کہتا ہے اب تمہیں چننا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو ایکسیل یہ سن کر ہستا ہے اور جواب دیتا ہے جس کے لیے میں کام کرتا ہوں اگر اسے پتا چل گیا تو وہ مجھے تم سے بھی بری سزا دے گا تم تو صرف ہاتھ میں گولی مارو گے روبرٹس اسے دھمکاتے ہوئے پوچھتا ہے کون ہے وہ جس کے لیے تم کام کرتے ہو مجھے پتا ہے تم دیش چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اگر تم اس کا نام مجھے بتا دوگے تو میں تمہیں آسانی سے دیش سے باہر نکال سکتا ہوں اسی بیچ باہر ایک آدمی فون پر بات کرتا ہے اور ایک دوسرا آفیسر آ کر روبرٹس اسے کہتا ہے تمہارا فون ہے جیسے ہی روبرٹس کمرے سے باہر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مارکو نام کا آدمی اندر آتا ہے اور ایکسیل اور اس کے وکیل کو گولی مار دیتا ہے جب روبرٹس واپس آتا ہے تو یہ سب دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ماملہ اب اور بھی زیادہ علج چکا ہے دوسری طرف جنجر سٹینلی کو گیبریل کے پاس لے جاتی ہے سٹینلی اب گیبریل سے ملنے کے لیے تیار ہو چکا ہے گیبریل سٹینلی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کچھ دیر باتچیت کے بعد اس کے سامنے ایک لیپ ٹاپ رکھ دیتا ہے روبرٹ ایک پل کے لیے گم پھیرتا سے دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے ہم تمہارا پیچھا اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ تم اپنی بیٹی سے ملنے گئے تھے سوال یہ ہے کہ تم اس شہر میں کر کیا رہے ہو وہ آگے جوڑتا ہے ایک اور حیکر اسی شہر میں تھا جس کا نام کسل تھا وہ اب مر چکا ہے دو دنیا کے بہترین حیکر ایک ہی شہر میں کیوں ہیں سٹینلی تھوڑا گھبراتے ہوئے کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا روبرٹ تھوڑی دیر اسے کھورتا ہے اور پھر اپنا کارڈ اسے تھماتے ہوئے کہتا ہے اگر تمہارے اوپر کوئی بھی خطرہ ہو تو ترند مجھے کال کرنا سٹینلی گھر لوٹتا ہے اور وہاں جنجر کو دیکھتا ہے جو کپڑے بدل رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی اس کی نظر جنجر کے شریر پر لگے وائر پر پڑتی ہے یہ دیکھ کر سٹینلی اسے پکڑ لیتا ہے اور گسے میں پوچھتا ہے تم کون ہو جنجر ڈڑ جاتی ہے اور کہتی ہے میں نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرتی ہوں لیکن میں یہاں صرف گیبریل کو پکڑنے آئی ہوں تمہیں نہیں تم اپنا کام پورا کرو پیسے لو اور نکل جاؤ میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں کھڑی کروں گی ان کی باتیں ابھی چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی گیبریل اندر آ جاتا ہے سٹینلی جلدی سے وائر چھپا لیتا ہے تاکہ جنجر کی پول نہ کھلے گیبریل مسکراتے ہوئے سٹینلی سے کہتا ہے چلو باہر گھومنے چلتے ہیں کچھ دیر ٹریول کرنے کے بعد وہ ایک کیفے میں پہنچتے ہیں وہاں گیبریل اس سے پوچھتا ہے کیا تم شارٹ فش پروگرام کے بارے میں جانتے ہو سٹینلی سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے نہیں کیا ہے یہ گیبریل سمجھانے لگتا ہے 1970 کے دشک میں نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس کا نام تھا شارٹ فش اس سمجھے بہت زیادہ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی اور وہ سارے پیسے پکڑے جاتے تھے اور اس پروگرام میں ڈال دیے جاتے تھے لیکن دھیرے دھیرے سرکار کو پتا لگا کہ یہ لوگ ان پیسوں کا استعمال اپنے فائدے کے لئے کر رہے ہیں تو 16 سال بعد اس پروگرام کو بند کر دیا گیا جب یہ پروگرام بند ہوا تو ان کے اکاؤنٹ میں 400 ملین ڈالر تھے اب وہ رکم بڑھ کر 10 بلین ڈالر ہو چکی ہے گیبریل کی آنکھوں میں چمک تھے وہ کہتا ہے میں اس اکاؤنٹ کو ہیک کر کے سارے پیسے چورانا چاہتا ہوں سٹنلی چنتت ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ کام بہت مشکل ہے پہلے ہمیں پتا لگانا ہوگا کہ وہ اکاؤنٹ کس بینک میں ہے گیبریل مسکراتے ہوئے کہتا ہے پیچھے مڑ کر دیکھو سٹنلی مڑ کر دیکھتا ہے اور چونک جاتا ہے وہ اسی بینک کے سامنے بیٹھے تھے جس میں وہاں اکاؤنٹ ہے دوسری طرف روبرٹ بھی اپنے مشن پر لگا ہوا ہے وہ سٹنلی کا پیچھا کرتے کرتے گیبریل کے گھر تک پہنچ جاتا ہے روبرٹ گیبریل کے گھر کو سکین کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے بیسمنٹ میں ایک ہائی اینڈ کمپیوٹر ہے اب یہ سبھی لوگ اپنی تصویریں لے رہے ہیں سبوت جمع کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد اسے چیتاونی دیتے ہوئے کہتا ہے ایف بی آئی تم پر نظر رکھ رہی ہے جلد ہی تمہیں یہ پروگرام بند کرنا پڑے گا گیبریل آتما وشواس سے کہتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے میں نے جو کام شروع کیا ہے اسے صرف میں ہی ختم کر سکتا ہوں کوئی دوسرا نہیں پھر وہ فون کاٹ دیتا ہے سینیٹر ناراض ہو جاتا ہے اسے ڈر ہے کہ اگر گیبریل پکڑا گیا تو ایف بی آئی اس کے پاس بھی پہنچ جائے گی وہ اپنے آدمیوں کو گیبریل کو ٹھکانے لگانے کا آدیش دے دیتا ہے اس بیچ سٹنلی لگاتار محنت کر رہا ہے کئی دنوں کی مشکت کے بعد آخر کار وہ اس وائرس کو بنا لیتا ہے جس کی مدد سے وہ بینک کے سسٹم میں خوش سکے گا تھوڑی دیر بعد سٹنلی وائن لینے نیچے جاتا ہے وائن اٹھاتے سمیں اس کی نظر نیچے زمین پر پڑتی ہے جہاں گیبریل کی لاش پڑی ہوتی ہے یہ دیکھ کر سٹنلی ڈر جاتا ہے گھبراتے ہوئے وہ اوپر آتا ہے لیکن وہاں بھی اسے گیبریل نظر آتا ہے زندہ ہنستے ہوئے سٹنلی اب گیبریل کے ہر قدم سے سترک تھا لیکن جب اسے گیبریل کی چالوں کا اندازہ نہیں ہوتا تو وہ گیبریل سے بات کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے گیبریل سٹنلی کو اپنے ساتھ ڈرائیو پر لے جاتا ہے اور ایک ادارن دیتے ہوئے کہتا ہے تم جانتے ہو کہ ایک جادوگر اپنے جادو میں لوگوں کو کیسے اُلجھاتا ہے وہ لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے وہ انہیں وہی دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھیں جب اسے کسی ہاتھی کو گائب کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کا دھیان کسی دوسرے ہاتھی پر کیندرت کر دیتا ہے اور پھر پہلا ہاتھی غائب ہو جاتا ہے ان کی باتیں ابھی چل ہی رہی تھیں کہ گیبریل دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں گیبریل ترنت اپنی بندوق نکالتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے گولیاں چلا کر ان گاڑیوں کو نیچے گرا دیتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں گیبریل کار روکتا ہے مشین گن سے گولیاں برساتا ہے اور سٹنلی سے کہتا ہے تم گاڑی چلاو سٹنلی تیزی سے گاڑی چلاتا رہتا ہے اور گیبریل ایک ایک کر کے پیچھا کرنے والوں کو مارتا ہے تھوڑی دیر بعد گیبریل کے لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کے چہرے دیکھ کر گیبریل سمجھ جاتا ہے کہ سینیٹر نے ہی انہیں بھیجا تھا وہ سٹنلی کو کہتا ہے اب واپس جاؤ اور اپنا کام شروع کرو سٹنلی منع کر دیتا ہے لیکن گیبریل اس کے اوپر بندوق تان کر کہتا ہے تمہارے پاس صرف بارہ گھنٹے ہیں اس کے بعد گیبریل سیدھا سینیٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے گولی مار کر ختم کر دیتا ہے تاکہ سینیٹر کبھی بھی اسے پھر سے پریشان نہ کر سکے دوسری طرف سٹنلی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جنجر اسے روکتے ہوئے سمجھاتی ہے ایسا مت کرو تمہیں پتا بھی نہیں ہے کہ گیبریل کتنا خطرناک ہے اسے بھاگ کر تم کہیں دور نہیں جا پاؤگے اس لئے اپنا کام پورا کرو اور ہمیشہ کے لئے آزاد ہو جاؤ سٹنلی اس کی بات مان لیتا ہے وہ کوٹ تیار کرتا ہے اور گیبریل کے پاس پہنچتا ہے گیبریل اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے اس کے اکاؤنٹ میں دس ملین ڈالر ٹرانسفر کر دیتا ہے جب سٹنلی جانے لگتا ہے تو گیبریل اسے روکتے ہوئے کہتا ہے تم جاننا نہیں چاہوگے کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں گیبریل اسے اپنے دوسرے بیسمنٹ میں لے جاتا ہے جہاں حملے کی تیاری کی ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں گیبریل کہتا ہے 1950 میں ایک سنسطھا کا گٹھن ہوا تھا جو ہر دشمن کو مہتوڑ جواب دینے کے لیے بنائی گئی تھی ہم سرکار کے نیموں کا پالن نہیں کرتے کیونکہ سرکار کے بہت سارے قانون ہوتے ہیں اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم ان کے گھر میں گھس کر دو بار حملہ کریں گے اس سے لوگ امریکہ سے ڈھریں گے اور کبھی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے اس کام کے لیے بہت پیسے چاہیے اس لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں سٹنلی کو اب ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ انٹرنیٹ سے پیسے ٹرانسفر کرنے کی یوجنا نہیں بنا رہے ہیں وہ سٹنلی کی ضرورت کسی اور بڑی یوجنا کے لیے چاہتے ہیں سٹنلی یہ کام نہیں کرنا چاہتا اس لیے وہ بجلی کاٹ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے گیابریل کے لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن گیابریل انہیں روکتے ہوئے کہتا ہے وہ خود ہی واپس آئے گا سٹنلی اپنی ایکس وائف کے گھر پہنچتا ہے لیکن وہاں اسے اپنی ایکس وائف اور اس کے پتی کی لاشیں ملتی ہیں اس کی بیٹی ہولی غائب ہے سٹنلی سمجھ جاتا ہے کہ ہولی کو گیابریل نے ہی کڈنیپ کیا ہے وہ واپس گیابریل کے پاس جاتا ہے اور اب کہانی ورطمان میں بینک کے اندر آ جاتی ہے سٹنلی گیابریل سے کہتا ہے مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے گیابریل اسے ہولی کی جھلک دکھاتا ہے اور پھر کہتا ہے اب کام پہ لگ جاؤ اور سارے پیسے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو سٹنلی ایسا ہی کرتا ہے لیکن ٹرانسفر کرتے وقت وہ کچھ گڑبڑ کر دیتا ہے جب وہ اپنی بیٹی کو لے کر جانے لگتا ہے گیابریل کو شک ہو جاتا ہے وہ اپنے آدمیوں کو سٹنلی کو پکڑنے کا آدیش دیتا ہے سٹنلی اپنی بیٹی کو باہر بھگا دیتا ہے لیکن خود کڑا جاتا ہے گیابریل سٹنلی سے کہتا ہے تم نے کیا کیا پیسے ایک اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ہے سٹنلی بتاتا ہے ہر ساٹھ سیکنڈ میں پیسے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں گیابریل گسے میں کہتا ہے یہ ٹک کرو پھر وہ جنجر کو لاتا ہے اور فانسی پر ٹانگ دیتا ہے وہ کہتا ہے تمہارے پاس صرف ساٹھ سیکنڈ ہے سٹنلی دوبارہ کام کرنے لگتا ہے اور تھوڑے سمیے کے بعد وہ سارے پیسے گیابریل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے جیسے ہی یہ ہوتا ہے گیابریل جنجر کو نیچے اتارتا ہے لیکن تب ہی اس کی چھاتی میں گولی مار دیتا ہے جنجر کی وہیں موت ہو جاتی ہے گیابریل پہلے سے جانتا تھا کہ جنجر نارکوٹکس کے لیے کام کر رہی ہے وہ پولیس والوں کو آدیش دیتا ہے جلدی سے جیٹ پلین تیار کرو ہم ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں پھر وہ سارے بندکوں کو پلین میں بیٹھانے کی تیاری کرتا ہے بس میں بندکوں کے شریر پر بم لگائے گئے ہیں اور گیابریل انہیں دھمکی دیتا ہے اگر تم نے بس سے بھاگنے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے اس بیچ سٹنلی دیکھتا ہے کہ ایک آدمی بس کے پیچھے بجو کا تانے کھڑا ہے دھیرے دھیرے یہ لوگ ائرپورٹ کی اور بڑھ رہے ہیں اور راستے کو پوری طرح سے کلیر کر دیا گیا ہے مگر گیابریل کی نئی چالیں چلنے کی عادت سے کوئی حیران نہیں ہوتا وہ اچانک راستہ بدل کر دوسرے دشاں میں جانے لگتا ہے اور تب ہی ایک چوپ پر اوپر آ کر بس کو ائرلیفٹ کر لیتا ہے پولیس والوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کی یوجنا اب بیکار ہو چکی ہے بس کو چوپر سے دور لے جایا جا رہا ہے تب ہی بس ایک بوٹ سے ٹکرا جاتی ہے اور ایک وائر ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد بس بیلڈنگ سے ٹکراتی ہے اور ایک آدمی گر جاتا ہے مار کو اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھی اس کے ساتھ نیچے گر جاتا ہے دونوں نیچے گرتے ہی ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس سے ان کی موت ہو جاتی ہے چوپر کا پائلٹ بہت کٹھنائیوں کا سامنا کر کے بس کو ایک بلڈنگ کے اوپر لینڈ کرتا ہے روبرٹ اور اس کی فورس کو پہنچنے میں ابھی وقت لگنے والا ہے اس بیچ گیبریل بندھکوں کے شریر سے بم ہٹا دیتا ہے اور وہ سب ہی آزاد ہو جاتے ہیں گیبریل سٹنلی سے کہتا ہے تم بھی آزاد ہو ایک دوسرا چوپر آ جاتا ہے اور گیبریل جانے کی تیاری کرتا ہے تب ہی سٹنلی کو بس میں پڑے بجوکا کی یاد آتی ہے وہ بجوکا اٹھانے کے لیے واپس بس کی طرف دوڑتا ہے لیکن تب تک گیبریل کا چوپر ٹیک آف کر چکا ہوتا ہے سٹنلی آخری وقت میں بجوکا اٹھاتا ہے اور چوپر پر نشانہ سادھ کر اسے بلاسٹ کر دیتا ہے چوپر ہوا میں ہی پھٹ جاتا ہے اور نیچے لاشیں بکھڑ جاتی ہیں اگلے دن سٹنلی اور روبرٹ مردہ گھر جاتے ہیں نام کا کوئی ایمپلوئی اس کمپنی میں کبھی تھا ہی نہیں یہ سن کر سٹنلی دنگ رہ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ گیبریل نے پوری یوجنا اس کے خلاف رچی تھی گیبریل کے شبد اسے یاد آتے ہیں ایک جادوگر کسی چیز کو چھپانے کے لیے لوگوں کا دھیان دوسری چیز پر بھٹکاتا ہے سٹنلی کو یاد آتا ہے کہ جب وہ بیزمنٹ میں گیا تھا تب اس نے ایک آدمی کی لاش دیکھی تھی وہ لاش اسلی گیبریل کی تھی گیبریل موساد کا ایک ایجنٹ تھا جسے پکڑ کر دوسرا گیبریل اس کی جگہ آیا تھا اور خود کی پلاسٹک سرجری کروا کر اس کے جیسا بن گیا تھا ہم جسے گیبریل سمجھ رہے تھے اس کا نام کچھ اور ہی تھا اسلی گیبریل نے یہ سب یوجنا بنائی تھی تاکہ سٹنلی کو لگتا رہے کہ جنجر نارکوٹکس ایجنٹ ہے اور وہ اس کے لیے سہانو بھوٹی رکھے اس طرح گیبریل نے اسے انت میں پھشا دیا جب سٹنلی نے چوپر پر بجو کا چلایا تو اسلی گیبریل اس میں تھا ہی نہیں پس ایک لاش رکھی گئی تھی تاکہ سٹنلی گیبریل کو مارنے کا کام کر دے اب سٹنلی کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور وہ من ہی من مسکراتا ہے لیکن وہ روبرٹ کو کچھ نہیں بتاتا اور کیس بند ہو جاتا ہے سٹنلی اپنے دل میں جنجر اور گیبریل کا شکریہ آدھا کرتا ہے کیونکہ جنجر نے اس سے جو بھی وعدہ کیا تھا وہ سب پورا کیا اس نے جان بوجھ کر اس کی ایکس وائف اور اس کے پتی کو مارا تاکہ سٹنلی کو اس کی بیٹی کی کسٹڈی مل سکے وعدے کے مطابق اسے دس ملین ڈالر بھی مل چکے ہیں جس سے وہ اپنی بچی ہوئی زندگی آرام سے بتا سکتا ہے وہ اب اپنی بیٹی کے ساتھ خوش ہے فلم کے انت میں ہم ایک بینک میں ایک مہیلا کو دیکھتے ہیں جو پیسے نکالنے آئی ہے جب ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنجر ہے جنجر کیش لے کر ایک جہاز پر جاتی ہے جہاں ہم گیبریل کو بھی دیکھتے ہیں وہ دونوں مل کر آتنک وادیوں کا صفایہ کرنے کے مشن پر نکل جاتے ہیں جن لوگوں نے کبھی امریکہ پر حملہ کیا تھا انہیں ختم کرتے ہوئے فلم یہی سماپت ہوتی ہے تو بس یہی پہ ختم ہوتی ہے ہماری یہ پیاری سی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک ایسے ہی آسم ایکسپلیشن کے ساتھ اور تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت نمسکار